ہیلو دوستو ساگت آپ سے یہ میں چینل دریلی سیڈی کلم میں دوستو اس ویڈیو میں نیو ایڈویسن کو لے کے بات کروں گا کہ ایسویل میں کونسا کیمپس سیلیکٹ کرنا ہے آپ سبی کو جو بھی نئے بچے نئے سٹوڈنٹ ہیں ایسویل میں ایڈویسن لینا چاہ رہے ہیں تو انہیں کونسا کیمپس سیلیکٹ کرنا ہے اور جو ایسویل کی فیس ہے وہ کتنی ہے ایس سیو چاہے ایس ٹیو چاہے او بی سیو ان کی فیس کتنی ہے اور جب آپ پورا فرم فیل کر دیتے ہیں اس کے بعد ویریفیکیشن کلوز آ جاتا ہے تو وہ دکت کیوں آ رہی ہے یہ بات کروں گا ٹھیک ہے تو پہلے بات کرتے ہیں آپ کو کیمپس کونسا سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ ایسویل میں ایڈویسن لے رہے ہیں تو پہلے کیمپس کونسا سیلیکٹ کرنا ہے تو دیکھیں دوستو جو مین آپ کے کیمپس چلتے ہیں ایک چلتا ہے ساؤتھ کیمپس اور ایک چلتا ہے نورتھ کیمپس ساؤتھ کیمپس آپ کا سٹیڈی سینٹر ہو گیا اور جو نورتھ کیمپس ہے وہ آپ کا مین آفیس ہو گیا جو بھی کام ہوتا ہے اسیل سے لیٹڈ وہ آپ کے نورتھ کیمپس میں ہی ہوتا ہے تو میں تو دوستو سبھی بچوں سے یہ بولنا چاہوں گا کہ آپ سبھی بچے نورتھ کیمپس سیلیکٹ کریں تو جو بھی دکت ہوگی تو آپ نورتھ کیمپس جا سکتے ہیں اگر آپ کی پرسنل بھی دکت ہے تو بھی آپ نورتھ کیمپس جا کے سالو کروا سکتے ہیں تو مین ان کا آفیس دوستو نورتھ کیمپس ہی ہے تو سبھی بچوں سے میں یہ بولوں گا کہ نورتھ کیمپس ہی سیلیٹ کر لیں ٹھیک ہے اگر کوئی بچہ گھر کے پاس میں نورتھ کیمپس نہیں جا پاتا تو ساؤتھ کیمپس بھی سیلیٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہی دو کیمپس ہیں جو چلتے ہیں مین ہے نورتھ کیمپس نورتھ کیمپس سیلیٹ کر رہے گئے تو بیٹھر رہے گا مین آفیس وہی ہے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کی فیز کتنی ہے آپ کی فیز دوستو بارہ ہزار روپے آپ بچے سوچ میں پڑھے گئے ہوں گے سردی بارہ ہزار روپے کہاں سے آگئے تو دیکھیں آپ کی جو پورے تین سال کی فیز د какая ایک سال کی جو پوری فیز ہوتی آپ کی چارعہ ہزار چالیس روپے ہر ایک بچے کو پیر کرنے ہیں چاہے ایس سی ہو چاہے است یو چاہے او بی سی ہو وکلانگ والوں کو دوستو پی ڈی ڈی والی بچوں کو چھوٹے ان کی فیس بلکل ہی ماف ہے ایک طریقے سے ٹھیک ہے تو جو اسٹو بسی والی بچیں ان کی ایک سال کی فیس ہے چار ہزار چالیس روپے اب تین سال کی دوستو آپ لگا لیجی آپ کے بارہ ہزار روپے تین سال کے کمپلیٹ ہو جائیں گے اگر کسی بچے کی بیگ نہیں آتی ایا نہیں آتی تو اس بچے کے پورے بارہ ہزار کے تقریباً بیٹھیں گے وہ کیسے دوستو کی اگر کسی بچی کی بیک آ جاتی ہے تو اس کے ساتھ دوستو پانچ سو روپے آپ کو دینے پڑتے ہیں ایکسٹرا تو فرسٹ یر میں تو آپ کی جو فیس ہوگی چارہ جا چالیس روپے ٹھیک ہے اور جب آپ تھرد سمیسٹر میں ایڈویشن لوگے تو اس میں دوستو چھتیس سو سینتیس سو روپے آئی ہو دوستو اسی طرح سے فیس آپ کی رہنے والی ہے ٹھیک ہے چھتیس سو سینتیس سو روپے فیس رہتی ہے اس میں دو سو تین سو روپے کم ٹھیک ہے تو یہ دونوں سمیسٹر کی فیس آپ کی چارہ جاریس روپیں چارہ جاریس روپے دونوں سمیسٹر کی آپ کی دوسمیہ سمیسٹر کی اور سیکنڈ سمیسٹر یہ دونوں سمیسٹر کی ایک ساتھ جما ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب جب آپ تھرد سمیسٹر نے لیں گے تب بھی آپ کی اتنی ہی فیس پڑے س파یا آر quarant so پڑے ٹھیکwd ہے تو یہ تھرڑ اور فور امیسٹر کی فیس پہ ہوگی اور جب آپ improvisور سمیسٹر میں جائیں گے تب آپ کی پورے سال کی فیس لے لیں گے 50 سمیسٹر اور 60 سمیسٹر کی تو پورے سال میں آپ کو ایک بار فیس پے کرنی ہے ٹھیک ہے سمیسٹر وائز فیس پے نہیں کرنی تو یہ بات ہوگی دوستو آپ کی فیس کی ٹھیک ہے تو آپ کو 12000 روپے پورے تین سال میں پے کرنے ہوں گے ایسے ایل کو تو یہ آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی اب دوستو بات کرتے ہیں کہ آپ کا جب فارم فیل کر دیتے ہیں اس کے بعد ویریفیکیشن کلوز آ دوستو کچھ ہی اس طرح سے لکھا ہوا آ رہا ہوگا سبھی بچوں کو ویریفیکیشن کلوز تو یہ سبھی بچوں کو نہیں آ رہا ہوگا کچھ ہی بچوں کو ویریفیکیشن کلوز لکھا ہوا آ رہا ہوگا تو آپ سبھی لوگ تھوڑا ویٹ کر لیجی یہ سب پروبلم ابھی ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو ابھی آپ کو ٹائم کتنا ہوا ہے دو تین دن ہوئے ایڈویشن سٹارٹ ہوئے آپ کے جو ایڈویشن ہے پندرہ دسمبر تک چلنے والے ہیں تو پندرہ دسمبر لاس ڈیٹ ہے اور اس کے بعد بھی ایڈویشن چلیں گے لیٹھ فیس کے ساتھ میں ٹھیک ہے تو اس میں کوئی دکھت والی بات نہیں ہے ابھی تھوڑی پروبلم ہے تو اسے تھوڑا ویٹ کر لیجیے آپ کی یہ پروبلم ہے صالف ہو جائے گی جلدی ٹھیک ہے ویریفیکیشن اگر کلوز لکھا ہوا آ رہا ہے تو تھوڑا ویٹ کر لیجیے جلدی یہ ٹھیک ہو جائے گی اور فیس پہ کا option آپ کے سامنے آ جائے گا جلدی تو آپ کا فرم فیل ہو گیا ہے تو بس اسے لوگ آؤٹ کر دیجئے اور چوبیس گھنٹے بعد اسے اوپن کیجئے دوبارہ نہیں تو دوستو سام کو اوپن کیجئے سام کو اوپن ہو جائے کیونکہ سائیڈ پہ بھی دوستو بہت سارے بچے ایڈویشن لیتے ہیں ایسا نہیں کہ ایسوال میں ایڈویشن نہیں لیتے ایسوال میں ایڈویشن کم سے کم ایک لاکھ تقریبا ہر سال بچے ایڈویشن لیتے ہیں تو تھوڑا ویٹ کر دیجئے ابھی آپ کے پاس بہت سارے بچے ایڈویشن کے لیے تو یہ جیسی پروبلم سالو ہوگی میں آپ کو ترانتی انفرم کر دوں گا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن پریس کر دینا آپ کے لیے تین سال ہمیشہ میں آپ کے لیے آویلول لینے والا ہوں ایسی تو ہر طرح سے اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا ٹھیک ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو شیئر کر دینا ٹھیک ہے